ایک مرتبہ ایک سائل مانگنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے آپ کے پاس یعنی ان کی والدہ کے پاس جو چھ درہم رکھوائے تھے ان میں سے ایک درہم دے دو وہ گئے اور انہوں نے واپس آ کر کہا کہ امی جان کہہ رہی ہیں کہ وہ چھ درہم تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کے لئے رکھوا دیئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس پر نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہیں اپنی والدہ سے کہو کہ چھ درہم بھیج دیں چنانچہ انہوں نے چھ درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جوایا دیئے جو حضرت نے اس سائل کو دے دیئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ کچھ وقت گزارے کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک آدمی ان کے پاس ایک اونٹ لے کر آیا اور کہا کہ حضرت میں اسے بیچنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اونٹ کتنے میں دو گیا کیا رقم لگاؤ گے کیا قیمت لگاؤ گے انہوں نے کہا کہ ایک سو چالیس درہم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ یہ اونٹ کو یہاں باندھو اور اس کی قیمت کچھ عرصے بعد یعنی کچھ وقت بعد لے لو تو وہ آدمی اونٹ وہاں باندھ کر چلا گیا تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ اونٹ کس کا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ہے سادمین نے کہا کہ کیا آپ اسے بیچیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ضرور بیچیں گے اس آدمین نے کہا کہ کتنے میں بیچیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو سو درہم میں بیچیں گے اس نے کہا کہ میں اس قیمت میں یہ اونٹ خرید لوں گا مجھے منظور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دو سو درہم اس شخص نے دیے اور وہ اونٹ لے کر چلا گیا حضرت علیہؐ نے جس آدمی سے اونٹ ادھار خریدا تھا اسے ایک سو چالیس درہم دے دئیے اور باقی ساٹھ درہم لاکر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دئیے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پوچھا کہ یہ کیا ہے حضرت علیہؐ نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورِ انعام میں آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں یوں فرماتا ہے کہ مَوْ جَا عَبِ الْحَسَانَتِ فَلَهُ عَشْرُ عَمْثَالِحَ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس حصے ملیں گے